گائے کے گوشت اور دودھ میں بیماری پھیلنے کا انکشاف ہو چکا ہے ان کے استعمال کے بجائے کچھ ایسی اشیاء کا استعمال کیا جانا چاہیے جو لذیذ ہونے کے ساتھ محفوظ بھی ہیں میرے دوستو حالیہ دنوں میں کراجی سمیت پورے سندھ میں مویشیوں میں لمپی سکن بیماری کے پھیلنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں جو کہ ایک وائرل بیماری ہے اور ایک خاص قسم کی مکھی کے کاٹنے سے ہوتی ہے یہ ایک اچھوت بیماری ہے اور ایک جانور سے دوسرے جانور تک تھوک کے ذریعے پھیلتی ہے جانوروں کے پانی کے برطن ایک ہونے کے سبب یہ تیزی سے ایک دوسرے تک پھیل رہی ہے اس بیماری کے سبب گائے بھیسوں کو بخار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی خال پر پیپ والے دانے بن جاتے ہیں جو کہ گوشت اور دودھ میں بھی سرائط کر جاتے ہیں اس وجہ سے میڈیکل ماہرین کے مطابق ایسے جانور کے گوشت اور دودھ کا استعمال انسانوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے ایسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا بر کے لوگوں کی خوراک کا بنیاد جزد دودھ اور گوشت ہوتا ہے اور اگر اس کا استعمال نہ کیا جائے تو پھر کیا کھایا جائے جو جسم میں پروٹین کی اور کیلشم کی کمی کو بھی پورا کر دے اور زبان کی لذت پر بھی فرق نہ پڑے تو پیارے دوستو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے چکن گوشت کے نیمل بدل کے طور پر چکن کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو اگرچہ تیزی سے مہنگا تو ہو رہا ہے مگر اس کی قیمت ابھی بھی کسی حد تک گوشت کی قیمت کے برابر ہی ہے اس وجہ سے پروٹین کی مقدار کے حصول کے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ ہے پھر مچھلی کا استعمال گوشت کے دوسرے نیمل بدل کے طور پر کیا جا سکتا ہے جو کہ روزانہ تو نہیں لیکن کبھی کبار آپ اسے کھا سکتے ہیں یہ لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی بہت مفید ہو سکتی ہے پھر سبزی کے کباب بھی بنایا جا سکتے ہیں کچھے کے لے کو اگر گوشت کی طرح پکایا جائے اور اس میں چنے کی دال ملا کر شامی کباب بنایا جائیں تو ان کی لذت بالکل گوشت کے بنے شامی کباب کی طرح ہوتی ہے اسی طرح سے زبان کی لذت بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور پروٹین کیلشم وغیرہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے پھر تو اس بات کی جائے گی دال کے استعمال کی مختلف قسم کی دالیں اپنے اندر اتنی ہی طاقت کی حامل ہوتی ہیں جتنا گوشت اور اس کا ایک ٹکڑا تاقت رکھتا ہے اس کو اچھے انداز میں بکانے سے ایک بہترین کھانا یہ ثابت ہو سکتا ہے اگر ہفتے میں دو دن دال دو دن سبزی اور ایک دن چکن اور ایک دن مچھلی کا استعمال کیا جائے تو اس طرح سے ایک جانب تو غزہ متوازن ہو جائے گی اور گوشت کی کمی بھی محسوس نہیں ہوگی پھر دوستو دودھ کا نعمل بدل جو ہے وہ ڈبے کا دودھ ہے اس وقت کھلا دودھ جن خطرات کا شکار ہے اس صورت میں بہتر ہے کہ اس کا استعمال نہ کیا جائے اور اس کی جگہ پر ڈبے کا دودھ لمپی سکن بیماری سے محفوظ رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے اور بادام کا دودھ چائے وغیرہ پینے کی حد تک تو ڈبے کا دودھ بہترین نمل بدل قرار دیا جا سکتا ہے مگر اس کی غزائیت کے حوالے سے بہت سارے افراد کو کچھ شبہت ہو سکتے ہیں اس صورت میں کچھ دیگر اشیاء کا استعمال محفوظ ہے اور بہترین چوائیت ثابت ہو سکتی ہے جیسا کہ بادام کا دودھ تیار کرنے کے لیے بادام کو رات کو بھگو کر رکھیں گے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر بادام کا دودھ حاصل کیا جا سکتا ہے یہ دودھ لذت کے اعتبار سے بہترین ہوتا ہے اور غزائیت سے بھی برپور ہوتا ہے مگر اس میں پروٹین کی مقدار عام دودھ کے مقابلے میں قدرے کم ہوتی ہے پھر ناریل کا دودھ ناریل کا دودھ بھی دودھ کے ایک بہترین نمل بدل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے یہ دودھ شکنائی اور غزائیت کے اعتبار سے گائے کے دودھ کے برابر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ذائقہ بھی بہترین ہوتا ہے دوستو حفاظت کے نقطہ نظر سے ان تمام اشیاء کو گوشت اور دودھ کی جگہ پر استعمال کرنے سے نہ صرف غزائیت کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے بلکہ اس سے لمپی سکن بیماری کے منفی اثرات سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے آج کی تھوڑی سی احتیاط مستقبل کے بڑے خطرات سے محفوظ رہنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے تو پیارے دوستو اس کے ساتھ ہی دیجئے اجازت اپنا لکھئے بہت سے خیال اللہ حافظ